نہیں چیزیں تو میرے خیال سے کہتے ہیں کہ شریف خاندان جو ہے نا وہ تنگ سراخ میں پاؤں نہیں رکھتا تو ان کو یقین اس بات کا کروایا گیا ہے جس طرح کہا جاتا تھا کہ لندن پلان جو معاہدہ ہے بقول پی ٹی آئی کے وہ ہوا ہے تو وہ آئیں گے اور وہ کتنا کامیاب ہوگا ہے دیکھیں وہ تو میں نے دو سال پہلے خبر دی تھی کہ نواز شریف صاحب کو لندن میں زبان دے دی گئی ہے کہ جناب عمران خان اگل الیکشن میں نہیں ہوگا یہ زبان کس نے دی ہے یہ میں نے دو سال پہلے ایک آہا تھا کہ زبان دے دی گئی ہے زبان مودی نے دی ہوگی اور کس نے دے نہیں دی تو یہ ان کو نواز شریف صاحب کو یہ کیندہانی تو بہت پہلے سے ہے اور اب ظاہر ہے وہ ان یہ کیندہانیوں کے بعد یہ آئے ہیں یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کسی قسم کی ڈیل نہ ہو اور نواز شریف صاحب واپس آئے ہوں نواز شریف صاحب آپ نے جیسے کہ لفظ استعمال کیا کہ تنگ سراخ میں پاؤں نہیں رکھتے نواز شریف صاحب چار سال آخر انتظار کیا ہے معاملات کو تیہ کر کے چیزوں کو تیہ کر کے ایک ڈیل بنا کے پاکستان آئے ہیں لیکن آخری دن تک میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ پریشان بھی تھے گھبرائے ہوئے بھی تھے اور جب ٹیلیویزن چینل پر کوئی آپ جیسا نوجوان بیٹھ کے یہ کہتا تھا نا کہ نواز شریف صاحب فسنے لگے ہیں نواز شریف صاحب کے لئے ٹرائپ ہے تو نواز شریف صاحب فوراں اپنے کسی قریبی سینئر لیڈر کو کہتے تھے کہ یار اس کے گھر جاؤ بھٹی صاحب کے گھر جا کے پوچھو کہ انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے انہوں نے یہ بات جو ہے وہ خبر کی بنیاد پر کی ہے یا ان کا تجزیہ ہے واقعی کوئی ٹرائپ تو نہیں بنا ہوا ہے ان کے پاس کیا معلومات ہیں چک کرو جا کے تو یہ آخری دن تک بھی وہ گھبرائے ہوئے تھے لیکن اگر وہ نہ آتے ہیں اب ان کے پاس یہ آپشن بچا نہیں تھا کہ وہ واپس آئیں اب انہوں نے واپس آنا تھا یہ جو ابھی سے کہا جا رہا ہے کہ وہ نامزد وزیراعظم ہے اور جو پروٹوکول ائرپورٹ سے اور پھر اسلامباد ہائی کورٹ اور پھر احتساب عدالتوں میں پروٹوکول پھر لاہور میں پروٹوکول منارے پاکستان میں پروٹوکول تو یہ اتنا پروٹوکول تو نامزد وزیراعظم کو دیا جا سکتا ہے بلکہ وزیراعظم کو دیا جاتا ہے تو اس میں کیا شک کیا ہے آپ کو یہ اتراز کیا ہے کہ وزیراعظم آ جاتے ہیں دیکھیں پاکستان ہم دائرے کا سفر کر رہے ہیں سرکلز میں گھوم رہے ہیں چیزیں کچھ عرصے کے بعد کچھ سالوں کے بعد گھوم پر کے وہیں پر آ جاتی ہیں تو نواز شریف صاحب جیسے 1991 میں پہلی مرتبہ وزیراعظم بنائے گئے تھے آئی جائے بنی تھی حمید گول کہتے تھے کہ یہ میرا بی بی ہے یہ میرا پروجیکٹ ہے آئی جائے نواز شریف صاحب کو پورا موال بنا کے دیا گیا حکومت دی گئی تو آج آپ سمجھیں کہ ہم وہی 30-35 سال پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں تو چیزیں نواز شریف صاحب کے اس وقت سارے حق میں ہیں ان کی فیور میں ہیں اور نواز شریف کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرے علاوہ آپ کوئی چوہیس نے بچی ہے کسی کے پاس میں ہوں جو اس ملک کو نکالوں کو بہرانوں سے اور میرے علاوہ کون آ سکتا ہے عمران خان سے لڑائی ہے عمران خان آ نہیں سکتا زہداری صاحب پنجاب میں جیت نہیں سکتے تو میرے علاوہ ہے کون تو یہ ان کے ذہن میں خیال ہے اور میرا خیال ہے کہ اسی کو سوچ کے وہ پاکستان آئے بھی ہیں بلکل آپ ٹھیک کہنے ہیں مستویٰ نواز خوکر نے پچھلے دنوں ایک سٹریٹمنٹ دی انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے پاس جو ہے نا وہ کار کردگی نہیں ہے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کا کندہ ضروری ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس اب عمران خان کا راستہ رکنے کے علاوہ نواز شریف کے علاوہ کوئی چیز انہیں دکھائی نہیں دیتی تو یہ بات تو ٹھیک ہے اور لندن پلان یا معاہدہ اسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ مکمل ہو گیا ہے یا بھی بھاگیا ہے نہیں ظاہر ہے وہ تو الیکشنز ہوں گے دیکھئے ہیں اس کی ایکزیگیوشن شروع ہو چکی ہے ہم نے دیکھا وہ پروٹوکول سے وہاں سے چلے وہاں پر ہائی کمیشنر نے ان کو رخصت کیا یہاں پر ان کی پنجاب حکومت ہے سزا محتل کی یہاں ان کو ائرپورٹ پر پروٹوکول ملا یہاں سے وہ جلسہ کہا گئے حفاظتی زمانتیں ان کی منظور ہو گئیں عدالتیں ان کو گرفتاد نہیں کیا انتظامیہ نے ان کے ساتھ کوئی شیئر چھاڑ نہیں کی تو یہ مرلہ وار چیزیں آگے بڑھ نہیں ہیں تو وہ پلان کا تو ظاہر ہے سارا کچھ حصہ تھا نا یہ چیزیں ہم خبر کی بنیاد پر کہتے رہے ہیں کہ یہ تیہ ہوئی ہیں یہ اتفاق نہیں ہے کہ نواز شیف صاحب نے سوچا کہ میں پاکستان آؤں تو میری حفاظتی زمانت منظور ہو جائے برنا ایک دن پہلے آپ حفاظتی زمانت دائر کر رہے ہیں پندہ دن پہلے بھی نہیں کر رہے ہیں دو دن پہلے آپ کر رہے ہیں اور آپ کو یقین ہے جلسے میں کرسیاں لگ چکی ہیں جلسے میں کرسیاں لگ چکی تھی جب یہاں حفاظتی زمانت دائر ہوئی تھی آپ سوچیں کتنا یقین تھا ان کو کہ میرا یہ جلسہ ہوگا جس میں کرسیاں لگ نہیں ہیں اور میں نے اس میں جانا ہے حفاظتی زمانت دائر ہوتی ہے حفاظتی زمانت منظور ہوتی ہے ناب آن بورڈ ہے ناب کہتے ہیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ادھر سے پنجاب حکومت اپنی سزا موطل کرتی ہے تو یہ کیا چیزیں ہیں یہ بگ بینگ تھیوری تو نہیں ہے کہ آپ نے دبے میں چیزیں علاقے ایسے ایسے کر کے سیدھی کیا ایسے کر کے ڈائس رول کیا تو اس میں ساری چیزیں نوازشف کے حق میں نکل آئیں ایسا تو نہیں ہے نا آخر یہ کوئی بگ بینگ تو نہیں ہے یہ کچھ نہ کچھ تو پلان ہو کا چوک آؤٹ ہو ہے نا